اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارکہ متففین آیت نمبر گیارہ سے آیت نمبر تین تیس الیون سے تھئی تری البتہ آخری تین آیتیں یعنی چونتیس پہنتیس اور چھتیس اسے بھی آج ہی ہم کور کریں گے تاکہ یہ سورہ اب ایک ہی مرحلے کے اندر اختتام پر زیر ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب بهی الا کل معتد اثیم اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطير الأولین کلا بد ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون ثم انهم لصال الجحیم ثم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا ان كتاب الابرار لفي علیين وما ادراك ما علیون كتاب مرخوم يشهده المقربون اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَظْرَةً نَعِيمِ يُسْعَونَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومِ خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمِ عِيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا مُقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ مُقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَاءِ لَظَالُونَ وَمَا أُرْسِنُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ اس کے آغاز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے نابطول میں کمی کرنے والوں کے لئے ویل کا اعلان کیا ہے یعنی ان کے لئے لانت ہے تباہی ہے بربادی ہے کہ جب اپنی باری ہوتی ہے تو پورا نابطول میں حساب کرتے ہیں لیکن جب دوسروں کو نابطول کر کے دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر انہیں گھاٹا پہنچاتے ہیں انڈیو یہاں بر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی وہ روایت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے یہ جس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ تاجر و فاجرون کہ جو تاجر ہے وہ فاجر ہوتا ہے والفاجر و فی النار اور جو فاجر ہے وہ جہنم کی آگ میں ہوتا ہے اِلَّا مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ وَعَتَ الْحَقَّ ہاں اس سے وہ تاجر مستثنہ ہے کہ جو اپنا حق لے اور دوسرے کا حق پورا پورا دے دے یعنی پھر وہ تاجر تو یقینا مستثنہ بھی ہے بلکہ دوسری روایت کی روشنی میں پسندیدہ بھی ہے اور اس کے اس کام کو ثواب بھی مانا جائے گا یہ خاص طور پر اس لئے بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ بعد میں پروردگار عالم نے فجار کا لفظ استعمال کیا ہے اِنَّا کِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّن تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ کہ انہوں کا یہ خیال ہے کہ ان کو واپس زندہ نہیں کیا جائے گا اس عظیم دن کہ جب سب کے سب خدا کے سامنے جو عالمین کا پالنے والا ہے اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ اللہ یقینا یہ غلط سوچتے ہیں اور جو فجار ہیں ان کا نام آمال سجین میں ہوگا وہ دائمی قید خانہ وہ ایک بڑا ریجسٹر جس کے اندر ان کے آمال ناموں کو رکھا گیا ہے اور پھر یہ کہہ دیا گیا کہ تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے وہ لکھی بھی کتاب ہے اور اس دن تباہی ہے بربادی ہے ویل ہے جھٹلانے والوں کے لئے اللہزین یکذبون بیومت دین وہ کے جو جھٹلاتے ہیں حساب کتاب کے دن کو وما یکذبو بہی اللہ کلو معتدن اسیم اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر وہ کہ جو معتد ہے اور اسیم ہے یہ دو صفات پروردگار عالم نے بیان کی ہیں اور حسر کے ساتھ کہ یہ دو صفات ہیں جس کی وجہ سے وہ جھٹلاتے ہیں اس سے پہلے ہم لوگ ایک اور سورے کے اندر غالباً سورہ قیامت میں دیکھ چکے ہیں کہ پروردگار نے فرمایا کہ ان کا جھٹلانا اس وجہ سے لیف جورا امامہ کہ یہ اپنے فسکو فوجور کو اسی طریقے سے کرتے رہیں اس کو یہاں پر ایک اور لفظ کے ذریعے سے بیان کیا گیا کہ جو معتد ہے یعنی تجاوز کرنے والا ظلم کرنے والا وہ اپنا ظلم کرتے رہنا چاہتا ہے اس لئے وہ اپنے ذہن سے اس خیال کو جھٹک کر باہر نکال دیتا ہے کہ کبھی اس کا حساب کتاب بھی ہو سکتا ہے اور ایک وہ ہے کہ جو اپنے ہی گناہوں کے اندر مگن ہے ممکن ہے کہ وہ دوسروں پر اس معنی میں ظلم نہ کر رہا ہوں لیکن اسیم یعنی اسم گناہ اور اسیم یعنی صفت مشبہ بالفعل یعنی اس کے اندر کنٹینیویشن ہے کہ وہ گناہ پر اسرار اور بار بار اس گناہ کو کرتے رہنا چاہتا ہے تو اس کے وجہ سے وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے دل و دماغ کے اندر یہ خیال بھی آئے عادت کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے ایمپیکٹ ڈال سکتی ہے اور وہ اپنے گناہ سے دسپردار نہیں ہونا چاہتا تو الٹا کیا کہتا ہے ازا تتلا علیہ آیاتنا کہ جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کو پڑھا جاتا ہے قالا تو وہ کہتا ہے اساتیر الاولین کہ یہ تو گزشتہ لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے افراد جنہوں نے پیغمبروں کی تعلیمات کو جھٹلایا تو انہوں نے اس طرح کے جملے کہے تو وہی ان کو چونکہ اپنے گناہ کے اوپر اپنے ظلم کو کنٹینیو رکھنا ہوتا ہے تو وہ پھر اس طرح کی آیتوں کو گزشتہ لوگوں کے قصے کہانیوں سے تعبیر کرتے ہیں پربردگار فرماتا ہے کہ اللہ ہرگز نہیں بل بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ جو ان کے کرتود ہیں ان کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے زنگ چڑھ چکا ہے ہم جانتے ہیں کہ جب چیزیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں تو پھر وہ بوسیدگی کے طرف جاتی ہیں پھر ان کے اندر جلا ان کے اندر چمک باقی نہیں رکھتے رہتی اس آیت کی تشریح میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے اور جو بہت مشہور بھی ہے کہ فرماتے ہیں کہ کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا نقطہ پیدا ہوتا ہے یعنی وہ نقطہ جو ہے وہ جگہ پر جگہ بنا لیتا ہے فَإِنْ تَعْبَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ تو اگر وہ توبہ کر لے اپنے آپ کو اس سے دور کرے اس گناہ سے اور استغفار کر لے تو سُقِلَ قَلْبُهُ تو اس کا جو قلب ہے وہ سیکل ہو جاتا ہے جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ برطن ان کو سیکل کیا جاتا ہے ان کو واپس سے اجلا بنایا جاتا ہے لیکن اگر اجلا نہ بنایا جائے تو وہ اسی طرح سے پزمُردگی کی طرف چاہتے رہیں گے اور ان کے اوپر جو زنگ ہے وہ اور گہرا ہوتا چلا جائے گا تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ توبہ کرنا اور گناہ کو ترک کر دینا اور استغفار کر دینا اس کے نتیجے میں دل جو ہے وہ سیکل ہو جاتا ہے وہ ان آدھا لیکن اگر وہ واپس پلٹے اور اسی گناہ کو انجام دیتا رہے تو زادت تو پھر وہی نکتہ جو کالا نکتہ پیدا ہوا تھا وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے حتی تعلقالبہ یہاں تک کہ وہ اس کے پورے دل پر غالب آجاتا ہے حابی ہو جاتا ہے فَذَالِكَ الرَّيْن یہی وہ زنگ ہے اللَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْقُرْآن کہ جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ کَلَّا بَلْرَانَ عَلَا قُلُوبِهِمَّا قَانُوا يَكْسِبُون کہ ہرگز نہیں بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑ گیا ہے ان کے کرتوت کی وجہ سے قَلَّا ہرگز نہیں اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَا اِذِنْ لَمَحْجُبُون یہی وہ لوگ ہیں کہ جو قیامت کے دن اپنے رب سے پردے میں ہوں گے محجوب ہوں گے یعنی پروردگار عالم کے فضل و کرم کو وہ نہیں دیکھ پائیں گے پروردگار عالم کی جنت سے محروم رہیں گے پروردگار عالم کی رحمت سے محروم رہیں گے یعنی یہ تمام تر چیزیں جو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اساتیر الاولین ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے قیامت کے دن کو جھڑلا رہے تھے ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ یہ اساتیر الاولین ہے یہ پروردگار عالم کی محکم آیتیں ہیں پروردگار عالم نے قیامت کے دن کا فیصلہ کیا ہوا ہے اسے ہونا ہے یک اللہ کلہ کہہ کر ان کے ان عقائد کی نفی کی گئی اور ساتھی ساتھ بتا دیا گیا کہ ان کے کرتودوں کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑ چکے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوگا کہ یہ میدان قیامت میں اپنے رف کی رحمتوں سے محروم لیں گے محجوب کا لفظ استعمال ہوا ہے اب اس سے ظاہر ہے کہ وہ اختلاف تو اپنی جگہ پر ہے ہی کہ جو رویت پروردگار کے قائل ہیں کہ قیامت کے میدان میں خدا نظر آئے گا تو وہ تو کہہ دیتے ہیں کہ پروردگار عالم کا دیدار ان کو نہیں ہوگا دوسروں کو ہوگا لیکن یہ کہ بہرحال قرآن مجید نے بڑی سراحت کے ساتھ لا تدرِ قول افسار کہا ہے تو پھر اس کے بعد نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ یہ پروردگار عالم کی رحمت کے جلوے ہیں پروردگار عالم کی رحمت کے مظاہرے ہیں ہاں خداوند مطال کا جو مانوی قرب ہے وہ اس دنیا میں بھی بقدرِ ذرف انسان کو حاصل ہوتا ہے انہم لسال الجہیم تو یہ کہ جن کے دلوں پر زنگ چڑھے ہوئے ہیں اور جو پروردگار عالم کے رحمت کے جلووں سے محروم رہیں گے انہیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا سم یقال پھر ان سے کہا جائے گا حاذ اللہ زی کنتم بہی تکذبون یہی وہ ہے کہ جس کو تم جھپلایا کرتے تھے اب ایک سیملٹینیس کانٹراسٹ یعنی یہاں پر کہا گیا فجار اور ان کے آمال نامے کہاں پر ہیں سجین میں اور اب بالکل اس کے برعکس پروردگار فرماتا ہے کلہ ہرگز نہیں یعنی ایک مرتبہ پھر ان کی تو نفی کر دی گئی اور جو وہ اس دنیا کے اندر نیکوکار افراد کو جھٹلاتے تھے اور ان کے بارے میں گمراہی کی فتوے دیتے تھے جو آگے بات آئے گی بھی اس کی بھی نفی ہو رہی ہے ایک طرح سے کہ ہرگز نہیں بلکہ جو عبرار ہیں یعنی نیکوکار ہیں جو بر انجام دینے والے تھے جو فجار نہیں تھے انہ کتاب الابرار ہیں جو عبرار نیکوکار ہیں ان کے نام آمال ان کی کتاب لفی اللیین وہ بلند افراد کے رجسٹر میں ہیں یعنی اللیین میں ہیں یہ اسطلح پروردگار آلم نے استعمال کی اس سے اتنا تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بلندی مراد ہے یعنی رفعت مراد ہے مگر یہاں پروردگار آلم نے جو تعبیر استعمال کی ہے وہ ایک مرتبہ پھر یہ ہے کہ تمہیں کیا معلوم وہ ماں ادرا کا ماں اللیون تمہیں کیا معلوم کہ اللیون کیا ہے ہاں بس اتنا سمجھ لو کتاب مرکوم کہ ایک لکھی بھی کتاب ہے ایک لکھا ہوا رجسٹر ہے یشہدہ المقربون کہ جس کے اوپر مقربین گواہ ہیں اب ظاہر ہے کہ مقربین کا دائرہ تو وسی ہے مگر فوری طور پر مقرب فرشتے ذہن کے اندر آتے ہیں جس کے مطابق بہت سے علماء نے ترجمہ کیا ہے پھر پروردگار فرماتا ہے ایک تو ان کا نام آئے عمال ان کی فائل کہاں پر ہے اب وہ خود کہاں پر ہے کہ جو عبرار ہیں نیکوکار ہیں یہ نعمتوں میں ہیں آرام میں ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہرے پر شادہ بھی ہے راحت و آرام کے آثار ان کے چہرے پر شادہ بھی بن کر چھلک رہے ہیں یوسکونہ من رحیق مختون اور جو ان کو پلایا جائے گا جو مشروب جو ان کو سیراب کیا جائے گا تو من رحیق مختون اس شراب سے انہیں سیراب کیا جائے گا انہیں نوادہ جائے گا کہ جس کے اوپر مہر لگی ہوگی یعنی وہ جس طریقے سے ایک بوٹل ہے اس کے اوپر ایک ڈھککن اس کا کیپ لگا ہوا ہے اس کے اوپر جو مہر لگی ہوتی ہے سیل پیک تو یہاں پر یہ جو سیل ہے وہ کس چیز کی ہے خیتام مہم مسک اس کے اوپر خیتام اس کے اوپر مہر لگی ہوئے مشکی یعنی خوشبو ہی خوشبو ہے جیسے اس کو لیں ہاتھ میں تو بھی خوشبو ہے اس کو کھولیں تو اور زیادہ خوشبو نمائیہ ہو جائے ظاہر ہو جائے یعنی دنیا کی جو شراب ہے اس کے اندر بدبو اس کی علامت بن جاتی ہے لیکن یہ کہ یہ شراب شراباً تہورا ہے وَفِذَالَكَ فَلْيَتَنَافَسِلْمُتَنَافِسُونَ یہ ہے وہ چیز یہ ہے وہ مقام جس کے لئے آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے وَمِزَاجُهُمِنْ تَسْنِيمُ ہاں یہ یاد رہے کہ یہ کوششیں ساری دنیا میں ہونی ہیں یعنی نتیجہ جو ہے وہ آخرت میں ظاہر ہونا ہے مگر کوشش ساری دنیا میں کرنی ہے وَفِذَالَكَ فَلْيَتَنَافَسِلْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُمِنْ تَسْنِيمُ اور اس میں ملا ہوا ہوگا تسنیم کا ذائقہ یہ تسنیم کیا ہے ایناً ایک ایسا چشمہ یشربو بحل مقربون جس سے مقربین پییں گے یوں کہا جائے کہ اس چشمے سے مشروب نکل رہا ہوگا اور اس مشروب کے اندر تسنیم کا ذائقہ موجود ہوگا دونوں امکانات موجود ہیں اب یہ جو آیتیں ہیں آخر تک ان کے اندر کمپیریزن ہے کہ دنیا کے اندر جو مجرم تھے وہ کس طریقے سے مومنین کو ریڈیکیول کرتے تھے ان کا مزاک اڑاتے تھے اور پھر یہ ہے کہ میدان قیامت میں یہ جو مجرمین ہیں خود ان کا مزاک اڑایا جائے گا یعنی وہاں پر جو ان کی سزائیں وہ سزائیں فیزیکل تو ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ ایک سزا منٹل بھی ہے کہ جس طریقے سے وہ دنیا کے اندر صاحبان ایمان کو ذہنی طور پر عذیت دیا کرتے تھے ایگنائز کرتے تھے اسی طریقے سے میدان قیامت میں ان کو ذہنی طور پر بھی ایگنائز کیا جائے گا اب ذرہ ایسا اس کا کمپیریزن یقیناً وہ کے جنہوں نے جرم کیا جو مجرم ہیں یہ لوگ صاحبان ایمان کا مزاق اڑایا کرتے تھے یعنی اب اس کے تو مثالیں آپ کو بے حساب مل جائیں گی اگر ایک خاتون ہے وہ باہجاب ہے تو بہت سارے سو کال مارڈن خواتین ہیں جو اس کا مزاق اڑائیں گے اڑاتی ہیں یہاں پر اور وہ کہتی ہیں کہ اس کو دیکھو یہ دخیانوسی ہو گئی ہے یا مثلاً اگر کوئی شریعت کی پابندی کرتے ہوئے داڑی اپنے چہرے پر رکھتا ہے تو بہت سارے افراد اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے یعنی ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کر کے پھر ایک مرتبہ ریڈیکیول کرنے کا ایک انداز ہے اور جب یہ لوگ پلٹتے تھے اپنے گھر والوں کی طرف تو تفریح سے لطف اٹھاتے ہوئے پلٹتے تھے یعنی یہ راستے میں مزاق بھی اڑا لیا آنکھوں سے اشارے بھی کر لیا یہاں تک کہ گھر پر آئے تو پھر گھر والوں سے بھی باتیں ایسی انداز کی ہو رہی ہیں کہ ارے تمہیں معلوم ہے کہ آج ہم نے کیا دیکھا صاحب وہ تو بڑے دین والے بننے کی کوشش کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ اور آج ہم نے یہ دیکھا اور آج ہم نے وہ دیکھا اس کو بھی لطف لے لے کے بیان کرنا تو یہ پروردگار عالم نے تین ان کے جرائم بیان کیے اور اس کے بعد پھر اب چوتھا کانکلوڈنگ ان کا ریمارک یعنی چار چیزوں کے اندر پہلی چیز ہے یز حکون یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں دوسری چیز یتغامزون یہ آنکھوں سے ایک دوسرے کے ساتھ اشارے کرتے ہیں اور ون سگن ریڈی کیول کرنے کا انداز یہاں تک کہ جب گھر پہنچتے ہیں جو لطف لیتے ہوئے وہ ان کے مذاق اڑانے کی جو کیفیت ہے اس کو اپنے دل میں ریکال کرتے ہوئے اس کو انجوئے کرتے ہوئے گھر پہنچتے ہیں وَإِذَا رَعَوْهُمْ اور جب یہ دیکھتے ہیں صاحبانی ایمان کو قَالُوْ تو کہتے ہیں اِنَّهَا أُلَاِي لَذَالُونَ آخر میں کہتے ہیں کہ یہی گمراہ ہیں یعنی مذاق اڑاتے اڑاتے وہ فتوہ دینے پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خود گمراہ ہیں یہ جو بڑے نمازی اور پریزگار اور بڑے دیندار بن رہے ہیں یہ خود ہی گمراہ ہیں یعنی انہوں نے صحیح راستہ چھوڑ دیا ہے یعنی ان کے حال پر افسوس ہو رہا ہوتا ہے انہیں پروردگار فرماتا ہے وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِزِينَ ہم نے ان کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا یعنی ہونا یہ چاہیے تھا ہے کہ یہ مجرم خود اپنی فکر کرتے اپنے آپ کو کریکٹ کرتے مگر ہو یہ رہا ہے کہ جنہوں نے کریکٹ کر لیا ہے ان کا یہ ملات بھی بڑا رہے ہیں انہی کو گمراہ قرار دے رہے ہیں اور گمراہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو گویا صحیح راہ پر سمجھ رہے ہیں فَالْيَوْمَ آجْكِ دِن اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَارِ دَحْوِيَدْحَكُونَ آج کے دن ٹیبلز ٹرن ہو جائیں گی معاملہ بالکل برعکس ہو جائے گا وَن ایٹی ڈگری کے اوپر کہ جو صاحبان ایمان ہے جو ایمان لہیں مِنَ الْكُفَارِ يَلْحَكُونَ وہ کفار کا مزاق اڑائیں گے عَلَ الْعَرَائِكِ يَنْظُرُونَ اور وہ اپنی مسندوں کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے حَلْثُ وِبَلْكُفَارُ مَاقَانُ يَفْعَلُونَ کیا کفار کو وہ پورا ثواب مل گیا کہ جو وہ آمال کیا کرتے تھے یعنی وہ تو کہہ رہے تھے کہ صاحبان ایمان جو ہیں وہ گم رہے ہیں تو یہ تو پھر بہت اچھے ہونے چاہیے اس وقت تو اب بتائیں وہ ایک تنز ہے اس کے اندر پروردگار عالم کی طرف سے اور وہ تماشا ہے کہ جو صاحبان ایمان کو دکھلایا جا رہا ہے کہ وہ جنت میں تو اپنے انجوائیمنٹ کے اندر ہیں یا اپنے انٹرٹینمنٹ کے اندر ہیں ہی مگر ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ جو کفار تمہارا مزاق اڑایا کرتے تھے تو آج وہ خود کس طرح کے عذاب کا شکار ہیں اور اس کو ثواب کہہ کر اس کے لیے مزید ایگنی مزید ان کے لیے عذیت اس کا انتظام کیا جا رہا ہے یہ آیت نمبر تین تیس پر صفحہ مکمل ہو گیا الحمدللہ آیت نمبر چھتیس تک ہم نے بات کو پہنچا دیا اور اس طریقے سے یہ سورہ بھی مکمل ہو گیا سورہ متففین اب اس کے آگے سورہ انشقاق ہے پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ